سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نالے ٹی وی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین کے لئے نا قابل ایکین بڑا رلیف فنانس ڈپارٹمنٹ کے بڑے فیصلے چار اہم نوٹفکیشن فنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے جاری کردہ اس نوٹفکیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کے جوڈیشل الانس میں اضافہ کر دیا گیا ہے مہانہ بیسک کا ڈیڑ گناہ جوڈیشل الانس میں اضافہ کیا گیا ہے with effect 1 جولائی 2022 فنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے جاری کردہ اس نوٹفکیشن کے مطابق چیف منسٹر آفیس پیشل الانس میں اضافہ کر دیا گیا ہے مہانہ بیسک کا پچاس فیصل اضافہ کیا گیا ہے with effect 1 جولائی 2022 ایڈوکیٹ جنرل آفیس پنجاب میں کام کرنے والے ملازمین کے ایڈوکیٹ جنرل آفیس الاؤنس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے مہانہ بیسک کا تیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے نیشنل ہائی ویز آثارٹی نے ملازمین کے لیے اخصوصی الاؤنس بڑھاتے ہوئے ایک لاکھ رپے کر دیا ہے جبکہ تمام ملازمین کے لیے یوٹلٹی الاؤنس بنیادی تنخواہ کے تیس فیصد کر دیا گیا ہے ایڈو اضافہ اور ایڈو فطر پر ایک ایک جاری تنخواہ بھی فرام کی جائے گی نیشنل ہائی ویز آثارٹی کی جانب سے جاری سرکرر کے مطابق تیسویں نیشنل ہائی ویز کانسل کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی روشنی میں یکم جولائی سے نئے الاؤنسز جاری کیے جائیں گے جو سکیل 20 سے 22 تک کم لازمین کے لیے ایک لاکھ رپے 19 کم لازمین کے لیے اسی ہزار 17 اور 18 کم لازمین کے لیے ساٹھ ہزار 14 سے 16 تک کم لازمین کے لیے تیس ہزار سکیل 11 سے 13 تک کم لازمین کے لیے بیس ہزار جبکہ سکیل 1 سے 10 تک کم لازمین کے لیے دس ہزار رپے مہانہ ہوں گے اسی طرح 30 فیصد بنیادی تنخواہ کے برابر یوٹلٹی الاؤنس بھی جاری کیا جائے گا جبکہ عیدل ازہا اور عیدل فطر کے موقع پر سپیشل کمپنسیشن ایک ماہ کی جاری تنخواہ کے برابر دی جائے گی میڈیکل الانس میں سو فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے